موسیقی کنسرن تھی آپ نے اس کو ریز کیا ایشو ہے جناب شباز شریف کی گرفتاری آپ نے اس کا آغاز کیا اور اچھا آغاز کیا آپ نے اپنی پارٹی کا نکتہ نظر پیش کیا سینٹر باسی صاحب نے گفتگو فرمائی جنرل قیوم صاحب سینٹر صاحب نے گفتگو فرمائی اور بڑے محذب اور اچھے طریقے سے گفتگو کا آغاز کیا اور آپ نے اپنی کنسرنس کو ہائلائٹ کیا وہ آپ کا حق ہے اس حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں اب جناب والا بحث یہ ہے اس وقت جو ایوان کر رہا ہے اور اس میں دو پوائنٹ ویوز ہیں ایک حکومت کا ہے ایک اپوزیشن کا ہے اپوزیشن اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور پولٹیکل وچ ہنٹ ہے یہ آپ کی رائے ہے سننے جی آپ کی رائے ہے اور اس کی رائے کا سینٹر صاحبان سننے جی آپ کی رائے ہے میں اس رائے کا احترام کرتا ہوں آپ کا حق ہے رائے کا رکھنے کا اب میں اس کا احترام کرتا ہوں اب اس رائے کا آپ اظہار کر رہے ہیں بجا کیجئے ضرور کیجئے جو جو صاحبان اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو صاحبان اس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ احتساب کے عمل اور احتساب کے عمل کے راستے میں رکاوٹ اور بنانے کے لیے پولٹیکل وکٹمائزیشن کو بدقسمتی سے ایک ڈھال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ ہماری تاریخ رہی ہے یہ ایک تاریخ رہی ہے اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جہاں جہاں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے پہلے سننے جی ابھی ضرور کیجئے میں خوصلے سے سب گھانے کی کا بات ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی کل بھی ہم مضمت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں نہیں ہونی چاہیے احتساب کا عمل شرطاف ہونا چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں اب یہ دو دو زاویے ہیں آپ اپنا لکتر ادھر پیش کر رہے ہیں جنابے والا دوسرا روح بھی ہے اور دوسرا روح یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو بے دردی سے اس ملک کو جس انداز میں لوٹا گیا اداروں کو خوکزہ کیا گیا وہ بھی ہے اب یہ دوسرا روح بھی سامنے آنا چاہیے میری گزارش مدبانہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ ان کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ اپنی بات کر سکے لیکن بات ڈیبیٹ تب ہوگی جب ان کا لکتر ادھر آئے اور یہاں سے بھی اس کا جواب آئے تو ڈیویڈ ایوالف کرے گی نہیں تو نہیں تو جنابے سپیکر جنابے سپیہ اپن ہوگا شاہ میں آبی بتا پیشنگو ہی کرتا ہوں انہوں نے بڑی امدہ تکاویل کرنی ہے اور اس لچھے دار تکریر کے بعد انہوں نے کوئی بہانہ تلاش کر کے واک آؤٹ کرنا کر رہا ہے اور واک آؤٹ کے بعد جو حکومت نہیں جی واک آؤٹ نہیں کرے گی موقف ہے وہ اور ٹیبل نہیں ہو سکے گا تو میری گزارش یہ ہے میری اب آپ سن لیں جی تقریق ہوں کس کس ہی وزیرے بات نہیں کی ابھی پہلے وزیر کر رہے ہیں جی سینرک سب تشریف ہے پہلے وزیر صاحب کریں جی سن لیں جی جنابے چیبرین میں صرف یہ چاہ رہا ہوں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں میں ابنی بات ختم کر دیتا ہوں میں چاہ رہا ہوں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آؤ سن لیں جی کوئی خیر پالیمانی میرا نہیں خیال میں نے کیا میں نے بلکل نہیں کیا اور میں بہت محتاط ہوں اس معاملے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے عوام کے سامنے تصویر کے دونوں رخ جانے چاہیے اور ہم ان کی بات سننا چاہیں گے اور ان کی بات اور ان کے دکھ کا مدعوہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن ہمارا رخ بھی تو ہے نا تصویر کا اس رخ کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان سے وعدہ لیجئے ان سے وعدہ لیجئے یہ سنیں گے جی اور کمٹ کر رہے ہیں جی کہ سنیں گے اور یہ بیٹھیں گے اور یہ بیٹھ کر ہمارے جو حکومتی جو وائنڈ اپ ہوگی ڈیبیٹ اس کو سننے کا ان میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے شکریہ سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمالدینی سینیٹر ڈاکٹر جانزیب 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 جانزیب